موسیقی موسیقی آج سے ٹھیک ایک سو ستین سال پہلے پنجاک کے جالیاں والے باغ میں جب ہزاروں لیہتھے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا سب جانتے ہیں یہ دن تھا تہرہ اپریل کا جب جالیاں والا باغ میں خون کی ندیاں بہی تھی وہاں کا کوا شبوں سے پٹ گیا تھا پنجاک کے عمرت سر میں جالیاں والا باغ تہرہ اپریل انیس سو انیس کے دن اسی جگہ پر انگریزوں نے کئی بھارتیوں پر گولیاں بڑ سائی تھی اس کانڈ میں کئی پریوار ختم ہو گئے بچے مہلا بوڑے تک کو انگریزوں نے نہیں چھوڑا انہیں اس میدان میں بند کر کے گولیوں سے چھلنے کر دیا گھٹنا والے دن جالیاں والا باغ میں انگریزوں کی دمنکاری نہیں تھی رول اٹیکٹ اور ست پال اور سیف الدین کی گرفتاری کے خلاف ایک سبھا کا ایوجن کیا گیا تھا حالانکہ اس دوران شہر میں کرفیو بھی لگایا گیا تھا لیکن کرفیو کے باوجود ہزاروں لوگ اس سبھا میں شامل ہونے کے لئے پہنچ گئے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیساکھی کے اوثر پر اپنے پریوار کے ساتھ وہاں لگے میلی کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے تھے پر تیرہ اپیل انیس انیس خون سے رنگ گیا بیساکھی کے دن پورے بھارت کا ایک پرمکتے ہوار تھا اس دن پرنتو وششکر پنجاب اور حریران کے کسان سردیوں کی رمی کی فصل کاٹ لینے کے بعد نئے سال کے کوششیاں مناتے ہیں یہ وہی دن تھا اسی دن یعنی تیرہ اپریل سولہ سو نینیان میں کندسویں اور انتیم گرو گوویند سنگھ نے خالصہ پنتی کی اسطحاب رکی تھی اسی لئے بیساکھی پنجاب اور آس پاس کے پردیشوں کا سب سے بڑا تیوہا رہے اور سکھے سے ساموہیک جنم دیوست کے روپ میں مناتے ہیں امرتصر میں اُس دن ایک میلا سیکڑوں سالوں سے لگتا چلا آ رہا تھا جس میں ہزاروں لوگ اُس دن شامل ہونے کے لیے دور دور سے آئے تھے ویساکھی کے دن تیرہ اپریل انیس سو نینیس کو امرتصر کے جالیاوالا باغ میں ایک آم سبھا بھی رکھی گئی تھی جس میں کچھ نیتا بھاشن بھی دینے والے تھے سارے شہر میں کارفیو لگا ہوا تھا پھر بھی سیکڑوں کی تعداد میں لوگ شہر کے لوگ اس جن سبھا میں بھاگ لینے کے لیے وہاں پہنچے جو کہ بیساکھی کیا اُسر پر سپریوار کئی لوگ میلا گھومنے اور شہر گھومنے کے لیے بھی وہاں آئے اور سبھا کی خبر سن کر جب نیتا باغ میں پڑی روڑیوں کے ڈھیل پر کھڑے ہو کر بھاشن دے رہے تھے تب ہی بریگیڈیر جنرل ڈائر نمپے بریٹس سینیکوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا ان سب کے ہاتھوں میں بھری ہوئی رائیفل تھی نیتاوں نے سینیکوں کو دیکھا تو انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے شانت ہو کر بیٹھ رہنے کے لیے کہا سینیکوں نے باغوں کو گھر کر بینہ کوئی چیتاوں نے دیا اپنے رائیفلوں کو آن کر دیا اور نیتھے لوگوں پر گولیاں چلانے شروع کر دیا یہ آدیش تھا جنرل ڈائر کا دس منٹ میں ہی سولہ سو پچاس راؤن گولیاں چلائی گئی جالیا والا باغ اس میں مکانوں کے پیچھے پڑا ایک خالی میدان ہوا کرتا تھا وہاں تک جانے یا وہاں سے ایک ماتر کوئے پر میں کود گئے دیکھتے ہی دیکھتے کوئے بھی لاشوں سے پڑ گیا بہت سائے لوگ تو اپنی جان بچانے کے لئے کودے تھے بہت سارے وہاں اندر جانے کے بعد نہیں رہے اس سمیں دیکھا گیا کہ پٹکاؤں پر لکھا ہوا تھا ایک سو بیش شہو تو صرف کوئے کے بھیتر ملے ہیں شہر میں کرفیو لگا تھا اس سے گھائلوں کا الاجس کے لیے بھی کہیں لے جائے نہیں جا سکا گھائلوں نے وہاں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا امرے سرکار ڈیپٹی کمیشنر کاریالے میں چار سو چوراسی شہیدوں کی سوچی لگی ہوئی ہے جبکہ جالیاں والا باغ میں کل تین سو اٹھاسی شہیدوں کی سوچی لگائی گئی ہے یہ سرکاری آنکڑے ہیں سمجھا جا سکتا ہے کہ مردے والوں کے سنکھیا کافی بڑی رہی ہوگی اس امیلیک سے دو سو لوگوں کے غائل ہونے اور تین سو انیاسی لوگوں کے شہید ہونے کی بات کہی جا رہی ہے جن میں سے تین سو سیتیس پروش اکتاریس ناوالک لڑکے اور ایک چھے سپتہ کا بچہ بھی تھا اور آدھیکارک آکڑوں کی ماں نے تو ایک ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے اور دو ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہوئے آدھیکارک روپ سے مرنے والوں کی سنکھیا تین سو اکتر بتائی گئی جبکہ پنڈت مدن مہون مالوی کے انسار کم سے کم تیرہ سو لوگ مارے گئے سوامی شندھاند کے انسار مرنے والوں کی سنکھیا پندرہ سو سے زیادہ تھی جبکہ سیبل سرجن ڈاکٹر اسمیت کے انسار مرنے والوں کی سنکھیا اٹھارہ سو سے زیادہ تھی مکھیالے واپس پہنچ کر بگیڈیر جنرل ڈائر نے اپنے ورشت عدھیکاریوں کو ٹیلیگرام کیا اس پر بھارتیوں کی فاؤس نے حملہ کیا تھا جیسے بچنے کے لیے اس کو گولیاں چلانے کی مجبوری اٹھانی پڑی بریڈیش لیفٹیننٹ گورنر مائیکل ڈائر نے اس کے اتر میں بریڈیر جنرل ریجنرل ڈائر کو ٹیلیگرام کیا اور کہا کہ تم نے صحیح قدم اٹھایا اس حتیقان کی پوری دنیا میں گھوڑ نندہ ہوئی اس کے دباؤ میں بھارت کے لیے سیکریٹری آف اسٹیٹ ایڈوین مونٹیگیو نے نائنٹین نائنٹین کے انت میں اس کی چارج بات ہے کہ پری پلانٹ کانسپری تھی اور اس نے گولی چلا نیکلے دو توپے بھی رکھے ہوئی تھی جو کی سکر راستے سے اندر جان رہی تھی باہر رہ رہ ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ کے آنے پر 1922 میں جنرل ریجنرل ڈائر کو کرنل بھنا دیا گیا اور سواسطہ کارون سے اس کو بریٹین واپس بھیج دیا گیا 1920 میں ریگریٹیر جنرل ریجنرل ڈائر کو اسطھیفہ دینا پڑا اور سات سال بعد 1927 میں اس کی موت ہو گئی جب جالیا والا باغ میں یہ ہتھیا کار چل رہا تھا اس سمیں اودham سنگھ وہ ہی موجود تھے انہوں مائیکل ڈائر کو گولی چلا کر مار دیا اودham سنگھ کو 1934 کو فانسی پر چڑھا دیا گیا جالیا والا باغ ہتھیا کار نے تب بھارہ برش کے عمرے بھگت سنگھ کی سوچ پر بھی گہرا پر پر ڈالا تھا اس کی سوچ ملتے ہی بھگت سنگھ اپنے سکول سے پارہ میل پیدل چل کر جالیا والا باغ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس دل دہرہ دینے والے منظر کو دیکھا تھا بھارتی راشتری کانگریس دوارہ ایک پستاؤ پاریت ہونے کے بعد سائٹ پر ایک اس مارک بنانے کے لیے بھی ایک کیا تات کالین راشت پتی راج پس نے ادھ گھٹن کیا تھا بندوں کی گولیاں دیواروں اور آس پاس کی ہمارتوں میں اس سمیں بھی نظر آتی ہے یعنی گولیوں کی نشان دکھتے ہیں جس کوئے میں کئی لوگ کود گئے تھے اور گولیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے وہ پارک کے اندر ایک سن رکشت اس مارک کے روپ میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے 28 گھٹنا کو دکھانے کے لیے آوڈیو ویڈیو ٹیکنک کے مادیم سے پرستوطی کی ویستہ کی گئی ہے جس میں 3D چتر بھی تیار کیا گیا ہے شہید اکوئے کی مرمت کی گئی اور نو وقصیت اتم سنرشنہ کے ساتھ پونر نرمان بھی کیا گیا ہے اس باق سویدھا دینے کے لیے یہاں اس مارکوں کو بھی جوڑا کیا گیا ہے اس پرستر پر انہیک نئی اور آدھونک سویدھاؤں کو بھی جوڑا گیا ہے اگر آپ بھی دیش کی اعتیاسک ویراثت اور اسی گھٹناوں کے ساکش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی جالیا والا باغ کی سیر کرنی چاہیے جو آپ کے لیے واسطہ میں بے حد رومان شکاری انبھاؤں کا ملتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ میں دیکھتے رہیے چند بھاونا ٹائمز نمسکار